السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلاً و سہلاً اقرام محض الحافظات مشاور شارع ورسق جمعات آلیہ دوم مضمون تفسیر سورة العراف آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 130 سے ہے ترجمہ کی طرف دیکھیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرَعُونَ جب ہم نے پکڑا پکڑ لیا آلَ فِرَعُونَ فِرَعُونَ کو بسیدی ناکات ساری میں وَنَقْسِمْ مِنَرْ سَمَرَاتِ اور میں وہ پلوں کے پیداوار کی کمی میں لَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ لوگ یَذَكَّرُونَ نصیحت قبول کرے فَإِذَا جَا عَدْهُمُ الْحَسَنَا پھر جب آقوں چھی ان کو کوئی بلائی قَالُ تو کہنے لگے لَنَا حَادِهِ یہ ہمارے لائق ہے وَإِن تُسِبْ هُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچتے کوئی برائی یَتْوَيَرُوْتُو نُحُسَتْ بَتْلَاتِ بِمُوسَى مُوسَى اللَّهِ سَلَامُ کی وَمَمْ مَعَوْهُ اور اس کے ساتھ والوں کی اَلَا اِنَّمَا تُعِرُهُمْ سُنْ لُوْكِ اُن کی اُن کی شومی یا اُن کی بدفعالی ان کی فعل لیکن اللہ 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 کے پاس وَلَا كِنَّا أَكْثَرَهُمْ لیکن اکثر لوگ لائے علمون نہیں جانتے وَقَالُهُ اور کہنے لگے مَحْمَا تَعْتِنَا اور جو کچھ تُو لائے گا من آیت ہمارے پاس نشانی لِتَسْحَرَنَا کہ ہم پر جادو کرے بھی ہاں اس کی وجہ سے فَمَا نَحْنُ لَقَبِ مُؤْمِنِينَ سو ہم ہرگز تُجھ پر ایمان نہیں لائیں گے فَعَرْسَلْنَا عَلَيْهُ الْتُوفَانَا ہم نے بیجا ان پر توفان والجرادہ اور ٹڈی دل والقوملہ اور جوئے والزفادیا اور مہدب والدمہ اور امنخون آیات مفصلات مفصل نشانیا فَسْتَقْبَرُ پس انہوں نے تکبر کیا وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور ہو گئے وہ مجرم قوم وَلَمَّا وَقَعْ عَلَيْهُمُ الرِّزُّو اور جب واقع ہو ان پر عذاب قالو تو کہنے لگے یا موسیٰ دعا کر ہمارے لئے رب بکا اپنے رب سے بِمَا عَهِدَهِ اندھا اس وعدے کی سبب سے اندھا جو تیرے پاس ہے لَإِنْكَ شَفْتَ عَنَّا الرِّزَا اگر تو ہٹا لے ہم سے یہ عذاب لَنُؤْمِنَنَّا تو ہم ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے لَقَ تُجْ پَر وَلَنُرْسِلَنَّا اور ضرور بیجیں گے مَاقَ تیرے ساتھ بَنِي اسرائیلہ بَنِ اسرائیل کو فَلَمَّا تَشَفْنَا جب ہم نے ہٹا دیا عَنْهُمُ الرِّزَا ان سے عذاب اِلَا عَجَلٍ ایک مُقَرَر وقت تک هُمْ بَالِحُو کہ وہ پہنچنے والے تھے اس حذاب کو اِذَا هُمْ يَنْکُثُون تو اس وقت انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا فَاْنْتَقَمْنَا ہم نے بدلہ لیا مِنْهُمْ ان سے فَاْغَرَقْنَاهُمْ بس حلاق کیا ہم نے ان کو فِی ال止 میں سمندر میں بے انہم کذبو بے آیاتنا بسبب اس کے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھتلایا تھا وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اس سے غافل دیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ اور ہم نے وارث بنا دیا اس کون کو کانویست اضافون کہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے مشارق الارضی زمین کے مشرق میں ومغاربہ اللہ تھی اور مغرمے اللہ تھی بارکنا فیہا وہ کہ جس نے اللہ تھی وہ بارکنا کے ہم نے برکت ڈالی فیہا اس میں وَتَمَّتْ کَنِمَدُ رَبِّكَا اور پوری ہو گئی تیرے رب اور پورا ہو گیا لیکی کا وعدہ تیرے رب کا لیکی کا وعدہ اللہ بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل پر بے ماں صوبرو ان کے سبب ان کے سبر کرنے کے وَدَمْ بَرْنَا اور خراب کر دیا ہم نے مَا کَانَ يَسْنَو فِرْعَون جو کچھ بنایا تا فرعون نے وَقَوْمُهُ وَلِسْكِ قُوم نے وَمَا کَانُوْي عَلُجُون اور جو وہ انچے تعمیر جو انچے انچے مکانات انہوں نے بنائے دی وَجَاوَزْنَا بِمَنِي اسرائیلہ اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو البحرہ دریا سے فَأَتَوْ عَلَا قَوْمٍ تو کونچھے ایک قوم پر یا خفونا جو پوجھنے لگے عَلَا أَسْنَا مِن بُتُو کو جھون کیلئے تھے قَالُوا يَا مُوسَى تو کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ جعل لنا بنا دے ہماری الہا عبادت کے لئے بھی ایک معبود کمالهم آلہا جیسے کہ ان کے بُتھیں قَالَ مُوسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجھلون موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو جاہل لوگ ہو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَا فِرَعُونَ بِسْسِنِينَ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَادِ الْعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تفسیر اس کی تفسیر سنیں تفسیر اس کی یہ ہے کہ ماں قبل میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں اور تم لوگ زمین میں خلیفہ بنو گے تو اس وعدے کا پورا کرنا اور قوم فرعون کا طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہونا اور بلا آخر دریاں میں غرب ہو کر ختم ہو جانا یہاں پر تفسیر کے ساتھ بیان ہوتا ہے کہ ان میں سب سے پہلا عذاب کا اجسالی اور اشیاء کی کمی اور ان کی گرانی کا تھا جو قوم فرعون پر مسلط ہوا تفسیر روایت میں ہے کہ یہ کہت ان پر سات سال مسلسل رہا لیکن جب کسی قوم پر اللہ تعالی کا کہہ رہا آتا ہے تو صحیح بات ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی قوم فرعون بھی اس قار میں مقدل آتی عذاب کے اس ابتدائی جڑکہ سے بھی ان کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی بلکہ اس کو اور ہر آنے والی مصیبت کو یہ کہنے لگے کہ یہ نحوصت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ہیں یعنی جب ان لوگوں کو کوئی بلائی اور راحت ملتا تو یہ لوگ کہتے کہ یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمیں ہی ملنا چاہیے اور جب ان پر کوئی مصیبت یا برائی پیش آتی تو کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوصت کے اثر سے ہیں اللہ تعالی نے ان کے جواب میں ارشاد سمایا لَا إِنَّمَا تُعِرُهُمِيندَ اللَّهُ وَلَاكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَوْزِ تُعِرِ کے لغوی مانا پرندے جانور کے ہیں عرب کے لوگ پرندے اور جانوروں کے دہنی اور بائیں جالب وہ ترنے سے اچھی اور بری فعلیں لیا کرتے دیں اسی طرح مطلق فعل کو بھی تُعِر کہنے لگا اس آیت میں تُعِر کی یہی مانا ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فعل اچھی یا بری جو کچھ بھی ہو وہ سب اللہ تعالی کے پاس ہیں جو کچھ اس عالم میں ظاہر ہوتا ہے سب اللہ تعالی کی قدرت وہ مشیر سے عمل میں آتا ہے نہ اس میں کسی کی نحوصت کا دخل ہے اور نہ برکت کا یہ سب ان کی خیالی اور جہالت کی باتیں ہیں فَأَرْسَنَّ عَلَيْهُ الْتُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَّ وَالْزَفَادِيَا وَالْدَمَا آیت مفصلات یہاں پر فیرونیوں پر جو جو عذاب آئیں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے ان پر طوفان بیجا اور ٹڈڈی دل اور جویں اور مینڈک اور خون ان کے عذاب ہم نے ان پر بیجی اس میں کومی فیرون پر مسلق ہونے والے پانچ قسم کے عذابوں کا ذکر ہیں اور ان کو اس میں آیات مفصلات فرمائے ہیں جس کے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا پھر موقوف ہو گیا اور کچھ محلت دے گئی اس کے بعد دوسرا اور دیسرا اسی طرح الگ الگ ہو کر ان پر عذاب آئیں ابن منظر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قومی فیرون پر سات روز تک مسلط رہتا ہفتہ کے دن شروع ہو کر دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا پھر دین ہفتے کی محلت ان کو دی جاتی جب ان پر پہلی مرتبہ قہد کا عذاب آیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس عذاب کو رفع کرنے کے لیے ان سے دعا کی درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان سے وہ عذاب ختم ہوا لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے پاس نہ آئیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ علیہ السلام دعا کی کہ اے میرے پرگردگار یہ ایسے سرکش لوگ ہیں کہا کہ عذاب سے بھی متاثر نہ ہو گئے انہیں ہوئے اور معایدہ کر کے پھر پھر گئے ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط فرما دے جیسے دردنا کو تو اللہ تعالیٰ نے ان پر توفان کا عذاب بیج دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر توفان کا عذاب بیج دیا مفسرین کے نزدیک توفان سے بنات پانی کا توفان ہے کومفیرون کے سب گر اور زمین زمینوں کو پانی کے توفان لے گئے دیا اور عجیب بات یہ تھی کہ کومفیرون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں بھی تھی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں یہ بدستور خوش تھی کہیں پر توفان نہیں آیا تھا اور کومفیرون کے سارے گر اور زمین اس توفان میں ڈوب گئے تھے جب فیرونیوں نے اس عذاب کو دیکھا تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم سے یہ عذاب رفع کر دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ان سے یہ عذاب رفع ہو گئے لیکن پھر بھی یہ لوگ اس سے متاثر نہ ہوئے اور پھر بھی اپنی سرکشی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹیٹی کا عذاب بیج دیا یہ ان کے زمینوں ان کے زمینوں پر ٹیٹیوں کا عذاب آیا اس سے پہلے کہ جب ان پر توفان کا عذاب آیا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گیا تو اس کے بعد ان کی کیتیاں اور زمین زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے فائدے کیلئے تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی ہے اس لئے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کچھ دخل نہیں ہے اور وہ اس عہد و پیمان کو بھول گئے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ اگر ہم سے یہ عذاب رفع ہو گیا تو ہم ایمان لائیں گے اسی طرح یہ لوگ ایک مہینے تک عمل وافیت میں رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو غور اور فکر کرنی کی مولد دی لیکن انہوں نے کوئی غور اور فکر نہیں کیا اور اسی طرح سرکشی میں لگے رہے تو ان پر دوسرا عذاب ٹیڈیو کا مسلط ہوا اور ٹیڈیو نے ان کی ساری کتوں کو خراب کر دیا تو اس وقت بھی فیرون کی قوم چلا ہوٹی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا درخواست کی کہ آپ اپنے رفع سے دعا کیجئے کہ ہم سے یہ عذاب رفع کرنی اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی وہ عذاب ان سے رفع ہو گیا تو پھر ان کو ایک مہینے کی مولد دے دی گئی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور ہوش و حواس سے کام لے لیں گے مگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اسی طرح اپنے سرکشی پر قائم رہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر جوہوں کا عذاب بیج دیا مسلک کیا لفظ قمل اس جوہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بارے اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے جس کو گن بھی کہا جاتا ہے قمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کی کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گن لگ گیا اور انسان کے بدن اور کپڑوں میں جوہوں کا توفان امڑایا ہو پھر یہ قوم اس عذاب سے چلا اٹھی اور مسلہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب رفع کر لے اور اس پہلے سے زیادہ یہ لوگ وعدے کرنے لگے پختہ وعدہ کرنے لگے کہ ہم اس مرتبہ ضرور ایمان لائیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم سے یہ عذاب دور کر دیں موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنی سرکشی پر قائم رہے اور پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر چوتہ عذاب جو مینڈک کا تھا وہ مسلط کر دیا کہ ان کے گھروں میں مینڈک پیدا ہو گئے جہاں بیٹھتے تھی تو ان کے گلے تک مینڈکوں کا ڈیر لگ جاتا سونے کے لیے لیٹھتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا پکتی ہانڈیا میں رکے ہوئے کانے میں آٹے میں اور ہر چیز میں مینڈک پر آتی اس عذاب سے آجز ہو کر سب رونے لگے اور پہلے سے زیادہ پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رکھا ہو گیا لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے اور اپنی سرکشی پر اسی طرح جمع رہے تو اس کے بعد اللہ تعالی نے ان پر خون کا عذاب مسلط کر دیا کہ ان کے ہر کانے اور پینے کی چیز خون بن گئی کوئے سے ہوت سے کہی جہاں کہی سے پانی نکالے خون بن جاتا لیکن ان سب عذابوں میں حضرت حسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ کومیفرعون کے لوگ اس عذاب میں مبتلا تھے اور اسرائیلی اس عذاب سے بلکل محفوظ تھے فستقبرو وقانو قوم مجرمین ان سب عذابوں کو دیکھ کر پھر بھی انہوں نے اپنی سرکشی نہ چھوڑی اور تکبر کرتے رہے اور یہ لوگ مجرمین بنے ہوئے تھے اس کے بعد اس آیت میں چھٹے عذاب کا ذکر ہوتا ہے رجز کے نام سے جو آیا ہے یہ لفظ اکثر تعاون کیلئے بولا جاتا ہے چھچک وغیرہ وبائی امراض کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے تفسیری روایت میں کہ ان لوگوں پر تعاون کی وبا مسلط کر دی گئی جنس میں ان کے ستر ہزار آدمی ہلاک ہو گئے اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی اور پھر دعا کرنے پر عذاب ہٹا اور بدستور ان لوگوں نے اہدشک نہیں کی یعنی وعدے پھر بھی توڑ دیئے اتنی مسلسل آزمائشوں اور مولتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو اب آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان زمینیں سامان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تاقب میں نکلے اور بالاخر دریا قلزم کا لقمہ بن گئے یہاں خرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے بدلہ دیا اور یہ ان کا آخری عذاب تھا کہ اتنی عذابیشوں کے باوجود پر یہ لوگ ایمان نہ لائیں اور اپنی اہدشک نہیں پر ڈڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غر کر دیا اور وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ لوگ تقذیب ہماری آیتیں تقذیب کرتے تھے اور وہ اس سے غافل دیں واؤرخنا القوم اللہ دینکانو یستزعبون مشارق الارض و مغارب اللہ دی بارکنا فيها یہاں پر فرماتی میں کہ اس بارکنا جب قوم فرعون حلاق ہوئے اور فرعون بھی خود حلاق ہو گیا تو اللہ دینکانو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو جو کمزور سمجھی جاتی تھی یعنی قوم فرعون اور فرعون کے نظر میں یہ لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے تو ان کو ہم نے مشتق اور مغرب کی زمین کا وارث بنا دیا اور یہ بابرکت زمین تھی اکثر مفسیرین کے نزدیک اس زمین سے مراد ملک شام ہیں جس میں اللہ تعالی نے بہت سے ظاہری وہ باطنی برکات رکھی ہوئی تھی ظاہری برکات تو یہ ہے کہ نہائی سرسبز خوشادہ اور خوشمنظر اور ذرخیز ملک ہیں اور باقی اس لیے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کا مستن و مدفن بنایا گیا ہے وَتَمْ مَتْ قَلِمَتْ عُرَبْ بِكَلْحُسْنَ عَلَى بَنِي اسْرَائِلَ لَبِمَاسْ وَبَرُوْنِ پہنی بنی اسرائیل پر فیرونیوں نے بہت زیادہ ظلم کیتے ستم کیتے اور من پر مصیبت ڈائے دیں تو بنی اسرائیلیوں نے جب فیرونیوں کے سخت طباقوں نصیبتوں پر صبر کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے موافق اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور پیغمبر خدا کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے جو نیک وعدہ ان سے کیا تھا وہ پورا کر کے دکھا دیا فیرون اور اس کی قوم نے فیرون اور اس کی قوم اپنے اپنی جگہ پر طباق و برباد ہو گئے اور ان کی انچیں انچیں امارات وہ بالکل نستو نابود کر دی گئی و جاوزنا و جاوزنا بمنی اسرائیل البہر فعطو علاقومی افغونا یہ جب بمنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر کے چلے گئیں تو یہ ایسی قوم سے گزریں کہ جو بطوں کی عبادت کیا کرتی تھی تو بعض نے کہا کہ یہ قبیلہ لخم کے لوگ تھی اور بعض نے کنعانی امالکہ کو اس کا نزدہ کرا دیا ہے کہتے ہیں کہ ان کے بط گائے کے شکل پر دیں جب بل اسرائیلین اور ان کو دیکھا کہ یہ لوگ بطوں کی عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا الان بنایا جائے کہ ہم اس کی عبادت کرے جیسے کہ ان لوگوں کی لئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو واقعی میں جاہل قوم ہو یہ لوگ جو یہ بطوں کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اس میں حلاق ہونے والے ہیں یہ حلاق ہو کر رہیں گے اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بات یہ ہے ترجمہ دیکھیں اور باتل ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اب غی کم میں تلاش کرو تم لوگوں کے لئے الہاں دوسرا الہ وہوہ فضلکم وہ حال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت دی ہے علیہ العالمینہ تمام جہانوں پر وَإِذْا عَنْ جَيْنَاكُمْ وَإِذْا عَنْ جَيْنَاكُمْ اور یادترہ اس وقت کو جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرانیو سے یسومونکم جو پہنچاتے تھی تمہیں سوء الازاب سفء عذاب یقتلون ابناکم کہ قتل کرتے تھی تمہارے بیٹوں کو ویستحیون نساءکم اور چور دیتے تھی تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم او عفم بلاؤن ازمائش تھی میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے یہاں پر جب بنی اسرائیلوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لئے کوئی دوسرا الہ بنائیں کہ ہم اس کی عبادت کریں جس طرح کہ یہ قوم اس اپنے معبودوں کی عبادت کرتی ہیں تو آپ بھی ہمارے لئے کوئی دوسرا الہ پیدا کر دے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہیں یہ لوگ جن کے طریقے کو تم نے پسند کیا ہے ان کے عامال سب ضائع و برباد ہیں یہ باطل کے پیرکار ہیں تمہیں ان کی حرس نہیں کرنا چاہیے کیا میں تمہارے لئے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود بنا دوں حلانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے مراد اس وقت کے اہل عالم ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہی دوسرے سب لوگوں سے عفضل اور عالی تھے اس کے بعد مل اسرائیل کو ان کی پچھلی حالت یاد دلا دی دلا دی گئی کہ جب وہ فیرونیو کے ہاتھوں میں ایسے مجبور تھے کہ ان کے لڑکوں کو قطر کیا جاتا تھا صرف لڑکیاں اپنی خدمت کے لئے رکھی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہ برکت و دعا سے اس عذاب سے ان کو نجات دی کیا اس احسان کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ تم اس رب العالمین کے ساتھ دنیا کے ذلیب ترین پتروں کو شریک رہ رہا ہو یہ کیسا ظلم عظیم ہے اس سے تم توبہ کر لو وواعدنا اور وعدہ کیا ہم نے ترجمہ کو دیکھیں وواعدنا اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے سلاسین لیلتا تیس رات کا وعد ممناہا اور پورا کیا ان کو بے عشر اور دس سے فتم بسکوری ہو گئی نقاط ربی ہی تیرے رب کی مدت اربعین لیلتا چالیس راتیں وقال موسیٰ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لے اخی ہی اپنے بائی حارون حارون علیہ السلام سے حارون اخ لفنی کہ میرا خلیفہ رہے فی قومی میرے قوم میں واسلح اور اصلاح کرتے رہنا ولا تتبے اور مت چھلنا سبیل المفسدین مفسدین کے راستے پر اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام اور بن اسرائیل کا وہ واقعہ ذکر ہیں جو فرعون کے غرب ہونے اور بن اسرائیل کے مطمئن ہونے کے بعد پیش آیا بن اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم مطمئن ہو گئے اب ہمیں کوئی کتاب اور شریعت ملے تو ہم بے فکر کے ساتھ اس پر عمل کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس میں لفظ وعدنا یہ وعدہ سے مشتک ہے اور وعدہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نفع پہنچانے سے پہلے اس کا اظہار کر دینا کہ ہم تمہارے لئے فلاہ کام کریں گے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا کلام ناصل کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کیلئے یہ شرط لگائی کہ تیس راتیں کوہ دور پر اعتقاف کرو اور اللہ تعالیٰ کے فکر میں گزار دیں اور پھر ان تیس پر اور دس راتوں کا اضافہ کر کے چالیس کر دیا یہاں پر یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا تورات کا وعدہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیس چالیس راتوں کے اعتقاف کا اس نے بجائے وعدنہ کے وعدنہ فرمایا یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہی منظوردہ کہ اعتقاف چالیس راتوں کا کیا جائے یا کرایا جائے تو پہلے تیس اور پھر بعد میں دس کا اضافہ کر کے چالیس کرنے میں کیا حکمت دی پہلے ہی سے چالیس راتوں کے اعتقاف کا حکم دے دیا جاتا تو کیا حرج دی تو سو اللہ تعالیٰ کی حدمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے جواب اس کے بعض حکمت علماء نے بیان کی ہے تفسیر روح البیان میں ہیں اس میں ایک حکمت تدریج اور آہستگی کی ہے کہ کوئی کام کسی کے دمے لگایا جائے تو اول ہی سے زیادہ مقدار کام کام کے اس پر نہ ڈالی جائے تاکہ وہ آسانی سے اس کو برداشت کر سکے پھر مجید کام دیا جائے اور بعض روایت تفسیر میں اس جگہ یہ منقول ہے کہ تیسوے روزے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی جس کے بعد وہ اس کے مو سے روزے کی جو خوشبو تھی وہ ظاہر ہو گئی تھی اور وہ فرشتوں کو پسند تھی تو اس وجہ سے ان کو دس راک اور گزارنے کا حکم دیا گیا موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے وقت ان کو چند ہدایات دی اس سے معلوم ہوا کہ جس کو قائم مقام بنائے جائے اس کی سہولت کے لیے ضروری ہدایت دے دی جائیں انہیں ہدایت میں پہلی ہدایت یہ ہے کہ اصلے ہیں یعنی اصلاح کرو لیکن یہاں پر اصلاح کا مقبول ذکر نہیں ہے مقبول ذکر نہیں کیا گیا کہ کس کی اصلاح کرو اس سے اشارہ اس کے موم کی طرف ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرو اپنی قوم کی بھی یعنی جب ان میں کوئی فساد کی بات محسوس کرو تو ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو اور دوسری ہدایت یہ دی کہ لاکت طبعہ سبین المفسدین یعنی فساد کرنے والوں کے راستوں کا اتباع نہ کرو ظاہر ہے کہ حارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہے ان سے فساد میں مبدلہ ہونے کا خطرہ تو نہ تھا اس لئے اس ہدایت کا مطلب یہ تھا کہ مفسدین کی مدد یا احمد افضائی کا کوئی کام نہ کرو وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَادْنَا وَكَلَّمُهُ رَبُّهُ قَالَ رَبَّ قَالَ رَبِّ ترجمہ دیکھیں آسفی وَلَمَّا جَبْ قُونچَا مُوسَى مُوسَى عَلِهِ سَلَامْ لِمِقَادْنَا ہمارے وعدہ پر وَكَلَّمُهُ وَكَلَّمْ كِيَا رَبُّهُ اس سے اس کے رب نے قَالَ تو فرمایا رَبِّ عَرِنِ اے میرے رب تو دیکھا مجھ کو اندر علیکہ کہ میں دیکھ سکو تجھے قَالَ فرمایا اللہ تعالی نے لن ترانی تو مجھے ہرگز نہ دیکھے گا ولیکن انظر لیکن تو دیکھتا رہے الالجوالی پہاڑ کی طرف فَانِس تَقَرَ اگر وہ قائم رہا مجھے دیکھ لے گا فَلَمَّا تَجَلَّا پھر جب تجلَّا کی رَبُّهُ اس کے رب نے لن جبلی پہاڑ کی طرف جعلہو تو کر دیا اس کو دککن پاش پاش ریزہ ریزہ وَخَرَّ مُوسَى اور گِرْپَنَا مُوسَى علیہ السلام سوئیمان بے ہوش ہو کر فَلَمَّا اَفْاقَا پھر جب ہوش میں آیا قَالَا تو بولے سبحانہ کا پاک تیری ذات تُب تو علیہ کا میں نے توبہ کی تیری طرف وَعَرْا اَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں سب سے پہلے یقین لائیا قَالَا يَا مُوسَى فَرْمَا يَا مُوسَى علیہ السلام ان اس توافیتوں کا میں نے تجھ کو امتیاز دیا علی اللہ سے لوگوں تھی ان لوگوں پر میرے سال آتی اپنے پیغام بیجنے کا وَبِقَلَامِ اور اپنے کلام کرنے کا فَخُض پس تُو لے لے ماں آتے تو کھا جو میں نے تجھ کو دیا وَقُمْ مِنَا شَاکِرِينَ اور شکر گزارہ میں سے ہو جا وَقَتَبْنَا لَهُ اور لِكْ دی ہم نے فِي الْأَلْوَاعِ اس کو تختیوں پر من کل نشین ہر کسن کی نصیحت موئی زدن نصیحت وَتَفْصِيلًا اور تفصیل لے کل نشین ہر چیز کی فَخُضْ حَاسُ وَبْقَرْ لے اس کو بِقُوَدٍ زور سے وَامُرْ اور حُکم کر قَوْمَقَ اپنی قوم کو یا خُضُو کے پکڑے رہیں بِعَاسْنِحَا اس کی بہتر باتیں سَعُوْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اَنْ قَرِيبَ میں تم کو دکلاؤں گا نا فرمانو کاغر جب موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن پورے کیے تو اس کے بعد اس نے اپنے رب سے کلام کیا اور اپنے رب سے فرمایا کہ اس کی طاقت دے کہ میں آپ کو دے سکھوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی اس میں اشارہ ہے کہ روئیت ناممکن نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا دیکھنے یہ ناممکن نہیں مگر مخاطب بحالت موجودہ یعنی مخاطب کی جو حالت اس وقت دنیا میں ہیں یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ورنہ اگر روئیت ممکن نہ ہوتی تو لن ترانی کے بجائے لن اورا کہا جاتا کہ میری روئیت نہیں ہو سکتی اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی اقلا ممکن تو ہے مگر اس آئے سے اس کا ممتنی وقوع ہونا بھی ثابت ہو گیا اور یہی مذہب ہے جمہور اہل سنت کا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی روئیت اقلا ممکن ہے مگر شرعا ممتنی ہے ولیکن نظر اعلان جبلی اس میں اس عمر کی شہادت ہے کہ مخاطب کے موجودہ حالات یہ روئیت الائی کو برداشت نہیں کر سکتا اس لئے پہاڑ پر ادنا سی جلک ڈال کر بدلا دیا گیا کہ وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا انسان تو پھر ضعیف اور خلقت ہے وہ کیسے برداشت کرے گا تجلی کے معنی عربی لغت میں ظاہر اور منکشف ہونے کے ہیں اور صفحہ اکرام کے نزدیک تجلی کے معنی کسی چیز کو بلواسطہ دیکھنے کے ہیں جیسے کوئی چیز بواسطہ آئینہ کی دیکھی جائیں اس لئے تجلی کو روئیت نہیں کہہ سکتے خود اسی آیت میں اس کی شہادت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئیت کی تو نفی فرمائی اور تجلی کا اضباط اتنی بات تو قرآن کے واضح الفاظ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلاواسطہ کلام فرمایا پھر اس کلام میں ایک تو وہ ہے جو اول نبوت عطا کرنے کے وقت ہوا تھا اور دوسرا وہ کلام ہے جو تورات کی عطا کرنے کے وقت ہوا اور جس کا ذکر اس آیت میں ہے اس سے معلوم ہوا ہوتا ہے کہ تورات کی تختیاں لیکی لکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپورت کی گئی انہی تختیوں کے مجموعہ کا نام تورات ہے سعوریہ کونڈ دار الفاسقین اس جگہ دار الفاسقین سے کیا مراد ہے اس میں دو قول ہیں پہلا قول کہ ملک مصر اور دوسرا ملک شام کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فتح کرنے سے پہلے مصر پر فرعون اور اس کی قوم وہ کمان اور غالب تھے اس کی وجہ سے مصر کو دار الفاسقین اور ملک شام پر عمال کا قبضہ تھا وہ بھی کافر فاسق تھے اس لئے اس وقت شام بھی دار الفاسقین تھا ان دونوں سے اس جگہ کون سا ملک مراد ہے اس میں اختلاف اس بنیاد پر ہیں کہ فرعون کے غرب ہونے کے بعد بین اسرائیل مصر میں واپس سے نہیں گئی تو یا نہیں اگر اس وقت یہ مصر میں واپس گئے اور مملکت مصر پر قابض ہوئے جیسا کہ آیت میں وعورس منل قوم اللہ دینہ سے اس کی تائید ہوئے تو مصر پر قبضہ اور غلبہ اس وقت تجلی تور سے پیرے ہو چکا اس میں سعوریہ کم دار الفاسقین کا مفہوم ملک شام متعین ہو جاتا ہے اور اگر اس وقت واپس نہیں گئے تو دونوں ملک مراد ہو سکتے ہیں ترجمہ دیکھیں یہاں سے سعصر پو میں پیر دوں گا ان آیت یا اللہ دینہ اپنی آیتوں سے ان کو یہ تکبر ہونا جو تکبر کرتی تھی فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر حق کے وعیر رو اگر دیکھ لیں کل آیت ان ساری نشانیاں لا یؤمنو بہا ایمان نہ لائے ان پر وعیر رو اور اگر دیکھیں سبیل الرشد ہدایت کا رستہ لا یتقیدہ سبیلہ تو نہ تہرائے اس کو راہ اور اگر دیکھیں گمراہی کا رستہ یتقیدہ سبیلہ تو اس کو اپنا راہ بنا لیتے ہیں زاری تبی انہوں یہ اس لیے بسبب یہ اس کی کہ کذبو بی آیتنا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹ جانا وقانوانہ غافلین اور وہ ان سے بے خبر رہے واللہ دین اور جنہوں نے کذبو بی آیتنا ہماری آیتوں کو جھوٹ جانا ولقائل آخرت اور آخرت کی ملاقات کو حبیتت آمال ہوں تو ان کے آمال برباد ہو گئے پہلی آیت میں جو ارشاد سرما ہے کہ میں پیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو بڑے بنتے ہیں زمین میں بغیر حق کے اس میں بغیر حق سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تکبر کرنے والوں کے مقابلہ میں تکبر کرنا حق ہے وہ برا اور گناہ نہیں کیونکہ وہ صرف سورت کے اعتبار سے تکبر ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں اور یہاں پر فرمائے ہوئے ہیں اگر یہ ساری آیتیں دیکھ گئے تو پھر بھی اس کے باوجود پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتیں اور یہ لوگ حق راستے کو اختیار نہیں کر دیں اگر یہ لوگ حدایت کا راستہ دیکھ لیں تو وہ اس راستے کو اختیار نہیں کر دیں لیکن اگر ان کو کئی پر گمرائی کا راستہ دکھائی دیں تو وہ اس گمرائی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیتوں کو جھوٹ جانتے ہیں اور یہ اس سے بے خبر ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ گمرائی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں واللہ تھی نکل سبو بھی آیا جنہ اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو ولقائل آخرتی اور آخرت کی ملاقات کو حبیطت و برباد ہوئے عمال ہم ان کی میندی حلی و جزاؤنا وہی بدلہ پائیں گے مکانو یا عملون جو کچھ وہ عمل کرتے تھے یعنی جو لوگ ہمارے آیتوں کو جھوٹ جانتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کو وہ جھوٹ جانتے ہیں تو ان کے سارے عمال برباد ہیں ان کو آخرت میں ان کی سزا ضرور ملے گی جو انہوں نے کیا تھا صدق اللہ العظیم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبق اچھی طریقے سے یاد کریں اور آگے دو رکو کا مطالع کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ